اَنَّهُمْ وَسَلَىٰ بِعَبْدِهِ مُحَمَّدِ سَرْسُ جب بھی حضور کا نام آئے اللہ کے بندے درود شریف پڑھا جو آدمی حضور کا نام سن کے درود نہ پڑھے اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی ہے اور اس سے بڑا بدقسمت اور بدبخت دنیا میں کوئی ہے درود تو ایک ایسی نعمت ہے نا جی کہ اگر آدمی کو کوئی وظیفہ بھی نہ آئے نا صرف درود شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری مشکلیں حل ہو جائے ایک صحابی تھے انہوں نے آ کے حضور سے عرض کیا ان نے کہا حضور میں جتنے عوراد و وضائف پڑھتا ہوں مثلا چار گھنٹے تو دو گھنٹے تو میں سارے وضائف پڑھتا ہوں اور دو گھنٹے میں صرف درود شریف پڑھتا ہوں عرض میں زد اور پڑھاؤں اور نے کہا اچھا حضور آج کے بعد مثلا چار گھنٹے میں تین گھنٹے ضرود پڑھوں گا ایک گھنٹہ باقی وظیفیں پڑھوں گا اور میں حضرت اور پڑھا تو آخر اس نے کہا کہ حضور اب میں اور کچھ بھی نہیں پڑھوں گا صرف دروش ہی نہیں پڑھوں گا جتنے اوقات میں باقی وظیفوں میں خانس کرتا تھا اگر تم صرف دروش پڑھو گے تو یہ دروش ہی تمہارے ہر ہم اور غم کو مٹھا دے گا تمہاری ہر تکلیفیں ہر پریشانیہ ہر بیماریہ تو درود پاک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور حتیٰ کہ کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اول آخر میں دروش شریف نہ ہو یہ ہمیشہ اور اگر آدمی پورا دروش شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صل اللہ علیہ وسلم یا صل اللہ علیہ وسلم یا یا رب صل و صلیم علیہ یعنی جتنا ہو سکے لیکن لادم پڑھیں